ملتا نبی کے دروار سے حضرت عبد الرحمن جامعی ایک مرتبہ اپنے مکان سے گئے نبی کے روزے کا دیدار کرنے کے لئے گئے خانہِ کعوے کا تواف کرنے کے لئے گئے نام عبد الرحمن جامعی یہ جو ہے اپنے مکان سے نکل گئے انہوں نے نبی کے روزے کا دیدار کیا خانہِ کعوے کا تواف کیا دورانِ حج میں ان کا جو مال تھا وہ ختم ہو گیا ان کے پاس جو پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا حضرات محترم وہ مدینے کی گلیاں وہ میرے نبی کا شہر اپنے گھر سے بڑی دور اب کسی کے آگے ہاتھ کیسے فیلائیں کیونکہ جو غیرت مند ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں فیلاتا وہ کسی کے سامنے ہاتھ فیلانا بھی اچھا نہیں سمجھتا حضرات محترم عبد الرحمن جامی نبی کے روزے کس نبی کے شہر میں سوچ رہے کس کے آگے ہاتھ فیلائے جائے کس کے دروازے پہ ہاتھ فیلائے جائے عبد الرحمن جامی کے دل میں خیال آیا ارے نادان تو ایسے شہر میں آکے سوچ رہا ہے ارے جس کے جس شہر میں ایسے نبی کا دروازہ ہے جہاں اپنے تو اپنے جہاں سے بے گانہ بھی کھالی نہیں لوٹا کرتے ہیں عبد الرحمن چل تو نبی کی بارگاہ میں چل عبد الرحمن چل تو نبی کی بارگاہ میں چل حضرات عبد الرحمن پہنچ گئے نبی کی بارگاہ میں نبی کے روزے کی جالی کو پکڑ کے بیٹھ گئے نبی کے روزے کی جالی کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہنے لگے مولا پر کہنے لگے پیارے آقا پیارے نبی آپ کا مہمان ہوں اور جو جس کا مہمان ہوتا ہے کھانا بھی اسی سے مانگتا ہے پانی بھی اسی سے مانگتا ہے حضرت ضروریت کے سامان بھی اسی سے مانگتا ہے آقا میں تو آپ کا مہمان ہوں میں مدینے میں کسی کو نہیں جانتا مجھے مدینے میں کسی کے گھر کا نہیں پتہ آقا مجھے تو آپ کے دروار کا پتہ ہے میں تو آپ کا مہمانوں بھوک لگی ہے کھانے کا انتظام ہو جائے آقا مجھے بھوک لگ رہی ہے لوگ کہتے ہیں نبی سے مت مانگو نبی سے مت مانگو اب تو الرحمن جامعی کے رہے کہ میں نے نبی کے روزے کی جالی کو پکڑ لیا رو رو کے عرض کرنے لگا اسی عالم میں میری آنکھ لگ گئی اسی عالم میں میں سو گیا عبد الرحمن کہتے ہیں ارے میں تو سویا منگر میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا عبد الرحمن کہتے ہیں ارے بنزر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی بنزر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی اور سویا تو مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی نعرہ اتقبیل نعرہ رسالت علماء علیہ السنہ نعرہ اتقبیل کہ سویا تو مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی کہتے ہیں نبی کے روزے کی جالی پکڑے پکڑے مجھے نیند آگئی نبی کے روزے کی جالی پکڑے پکڑے جب میں نیند میں گیا تو کہتے ہیں میں نے خواب کی عالم میں کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آقا کو پا لیا ارے بولو نا اتنی پیاری بات ہے بولو سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کا دیدار کر لیا خواب کے عالم میں میں ہاتھ باندھ کے کڑا ہو گیا کہنے لگا آقا آپ کے شہر میں آیا ہوں آپ کے روزے پہ آیا ہوں آقا بھوک لگ رہی ہے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کی بارگاہ میں ارض کی تو میرے آقا کے ہاتھ میں ایک روٹی موجود تھی میرے آقا کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی کہتے ہیں عبد الرحمن کہ آقا نے اس روٹی میں سے ایک نوالہ توڑا اور خواب کے عالم میں مجھے کھلا بھی دیا میں نے کھا بھی لیا کہتے ہیں خواب کا عالم تھا اور جب میں نیند سے پیدار ہوا تو دیکھو نبی کے دیوانوں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب میں نیند سے پیدار ہوا جب میں خواب سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا جنوالا میرے آقا نے میرے موں میں رکھا تھا وہ نوالا میرے موں میں موجود تھا اور جو ہاتھ میں روٹی دی تھی وہ روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی ہمارا خواب کیسا ہوتا ہے رات کو خواب دیکھرہا ہے کہ محلو میں گھوم رہاں صاحب اچھے اچھے محلو میں لیٹ لگ رہی ہے اچھے اچھے محلو میں ایش کی زندگی کٹ رہی ہے اور جب خواب سے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار اسی ٹوٹی چار پائی پہ بڑے ایسی تو ہوتا ہے کہ ہم تیار اسی خوری چار پائی پہ لٹیں منگر نبی کے دیوانوں نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ جو خواب میں دے دیں وہ بھی اصلیت میں ہو جایا کرتا ہے نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا